لاہور پر دھند کا حملہ ہر سے دھندلا گئی حد نگاہ انتہائی کم شہریوں کو عمد و رفت میں مشکلات شدید دھند کے باعث لاہور تا اسلامباد موٹروے ٹرافک کے لیے بند ایم ٹو ایم ٹری ایم فور بھی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی لاہور تا سیالکورٹ موٹروے بھی دھند کے باعث بند کر دی گئی ترجمان موٹروے کے مطابق شہریوں کی حفاظت کے لیے موٹروے اس کو بند کیا گیا ڈرائیورز گاڑیوں کے آگے اور پیچھے فوگ لائٹس کا استعمال کریں مسنوئی بارش کے بسپت اثرات سامنے آلے لگے شہر کا احساس اتیار کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آ گیا شہری سموک کے روگ میں آرزی ریلیف ملنے پر خوش تبی باہرین نے احتیاطی تدبیر پر عمل پیرا رہنے کی ہدایت کر دی دسمبر اپنے رنگ جمانے لگا شہر میں سردی کی شدید لہر باغوں کی شہر کا درجہ حرارت پانس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ مہک میں موسمیات کے کہہ رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا بارش کا فیلحال کوئی امکان نہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کامیشن ملک کو درپیش مسائل اور بہرانوں سے نکالنا ہے صدر آئی پی پی عبدالعیم خان نے کہا اپنے ہلکے کی عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا ہمیں موقع دیں ملک میں مزید بہتری لائیں گے شہر میں عبدالعیم فاؤنڈیشن کے تحت تین ہزار افراد کا علاز ہو رہا ہے یہ ہلکہ میرے لیے کوئی سیاسی ہلکہ نہیں ہے جو بہن بھائی اس ہلکے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا دس سے پندرہ ہزار گھرانے ہر مہینے میرے ساتھ رابطے میں ہیں عبدالعیم خان فاؤنڈیشن تقریباً سات سے آٹھ ڈسپنسریز پچھلے کئی سالوں سے چلا رہی ہیں تقریباً مہینے میں ہارٹ ڈسپنسری کے اندر دو سے تین ہزار مریضوں کا علاج مفت ہو رہاں آج جب لوگوں کو یہ پتہ لگتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ چاہید یہ الیکشن کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے علیم خان الیکشن لڑے نہ لڑے سیاست کرے یا نہ کرے جنہی دیر میں زندہ جنہی دیر اللہ نے ساروں استطاعت دیتی ہے تو آٹی ہے خدمت انشاءاللہ جاری رکھا گا ہے الیکشن سے پہلے سیاسی بسات پر جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری پپلز پارٹی کے سینئر رہنما لطیف خوصہ نے پارٹی کو الودہ کہہ دیا سابق گورنر پنجاب کا پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کہا ملک اور جمہوریت کے مفات میں پارٹی چھوڑی سچ کے ساتھ کھڑا ہوں میں پاکستان کے لیے محبتوں کا امن کا خوشیوں کا اور میں سمجھتا ہوں بھائی چارہ اور نفرتوں کو دفن کر کے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ملک لکڈون کی انتخابی مہم کے لیے تیاریاں تیز پارٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے نون نکاتی ایجنڈا تیار کیا گیا ہے آمدنی محصولات میں اضافہ اور ٹیکس اور نظام عدل و انصاف میں اصلاحات ایجنڈے میں شامل ہیں نوجوانوں اور خواتین کے لیے روزگار بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگا انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیاتے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات پارٹی امور اور عام انتخابات کے حوالے سے تباتل خیال کیا شہباز شریف نے کہا قوم کو مہنگائی بے روزگاری اور معاشری بدحالی کی سزاؤں سے بریت تلائیں گے پاکستان کو دو خاندانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں تینوں بڑی جماعتیں کئی بار مواقع ملنے کے باوجود مکمل ناکام ہوئیں ہمارا منشور پرامن ریاست کا زامن ہے آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی ہی عوام کے لیے بہترین آپشن ہے بروقت انتخابات کا اعلان خوش آئند ہے سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا صوبائی نازمین نشر و اشاعت سے خطاب چیف اورگنائزر چودری کاشف نواز رندھاوہ نے کہا سوشل میڈیا کا مصبت استعمال نوجوانوں کی زندگی میں غیر معمولی انقلاب لاسکتا ہے جماعت اسلامی کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی پی پی ایک سو انہتر میں انتخابی مہم کے حوالے سے اجلاس راہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ مشکل کی ہر گھڑی میں اہل حلقہ کے ساتھ کھڑے رہے آئندہ انتخابات میں ترازو ہی جیتے گا اس ملک کے اندر اگر کوئی سیاسی خدمت کے حوالے سے جماعت موجود ہے تو وہ پھر صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عوام کے ساتھ سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ سماجی فاصلے رکھے عوام کے مسائل کے اوپر کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے عوام کے درد کا خیال نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ سلاب ہو کوویڈ ہو یا عوامی مسائل ہو اس کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز بھی بلند کی ہے آٹھ فروری کو انتخابات یقینی بنانے کمیشن الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا ڈی آروز اور آروز کا تربیتی عامل آج مکمل ہوگا ٹریننگ پروگرام کا دورانیا دو دن کر دیا ووٹو کے اندراج اخراج تبدیلی اور درستگی پر پابندی آیت کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن پورامن انتخابات یقینی بنانے کے لیے پورازم الیکشن کمیشنر پنجاب سعید گل کی وفت کے ہمراہ آئی جی ڈاکٹر اسمان انور سے ملاقات الیکشن کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اے آئی جی آپریشنز ڈاکٹر اسد ایجاز نے وفت کو سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی صوبائی الیکشن کمیشنر کا انتظامات پر اظہار اتمنان خبردار ہوشیار تجاوزات مافیا کے خلاف نیا شکنجہ تیار پنجاب حکومت کا شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ رزقرانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 38 گھنٹے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی منگل سے بازابتہ آپریشن ہوگا وزیدیالہ کا تجاوزات پر گرفتاری اور اندراز مقدمے کا حکم نگران وزیدیالہ پنجاب کی ایک آوشی رنگ لے آئیں پیٹرولیم مسنوات کے مصبت اثرات عبام تک پہنچنے لگے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ نے قرائیوں میں پانچ سے دس فیصد تک کمی کر دی لاہور سے فیصل آباد کا قرائیہ سو روپے کم ہو کر سات سو پچاس روپے مقرر کمی کا اطلاق بھی کر دیا گیا سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لنڈا بازاروں میں رش بڑھنے لگا شہری سردی سے بچاؤ کے لیے گرم ملبوسات خریدرے میں مصروف شہری اور دکانداروں کا مہنگائی کا شکوا کہتے ہیں اب لنڈا بازار بھی خریداری کے لیے ناممکن ہو گئے ہیں خریداروں کی مہنگائی کی دہائی سردی بڑھتے ہی ڈینگی کے حملوں میں کم ہی آگئی چوبز گھنٹے میں دس مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تجدیق مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے سولہ مریض سیرے علاج رواسال شہر میں ڈینگی سے چھہ ہزار نو سو اٹھالیس مریض سیکرٹری صحت کے اختیارات استعمال کرنے والی محکمہ صحت کے پانچ افسر ریڈار پر صوبائی محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے ملویس افسروں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی شروع کر دی ہے پنجاب سیول سیونٹ رولز کے مطابق گریڈ سترہ میں ترقی کا اختیار صرف سیکرٹری ہیلتھ کے پاس چہریوں کو مزرے صحت مچھلی کھلانے کی کوششیں ناکام فوڈ سیفٹی ٹیمز کی لاہور سمیت صوبے بھر کے فش پوائنٹس کی چیکنگ ناکیس انتظامات پر دو پوائنٹس سیل کرا دیئے ستاسی کو بھاری جرمانے آٹھ سو لیٹر مزرے صحت آئیل ایک مند مچھلی طلب کر دی گئی لیٹن روڈ پر فارمسی کے دکان میں ایک ہفتے میں دوسری بار ڈکے تھی ڈاکو فارمسی سے پنتالیس ہزار روپے مالیت کی عدویات لوٹ کر فرار پولس نے ایک بار پھر مقدمہ درج کر لیا پارمسی مالکان کی آئی جی پولس سے ڈاکو کی جلد گرفتاری کے لیے اختمات یقینی بنانے کی اپنی غیر قانونی مقیب افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری مزید ایک ہزار چھے سو چونتیس غیر قانونی افغان باشندے واپس چلے گئے پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان شہریوں کی تعداد چار لاکھ پینتیس ہزار تک پہنچ گئی والنٹیئرز ان پولس پروگرام کے تحت تقریب کا نکاد انٹرنشپ اکمل کرنے والے طلبہ کی شرکت آج پنچا پولس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پولس شہریوں کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہے تحفظ مراقص میں طلبہ کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں آج اس وقت دو چھوڑ کے تمام ڈاکوائٹی برڈر کے کیسز کے ملزمان کیفر کردار کر کے ہم نے اپنے جان کو پہنچائی ہے ہم نے ایک بھی الحمدللہ ایک آئی ریپیٹ ایک بھی الحمدللہ آئی ریپیٹ ایک بھی بچہ آگواں برای طوان کا کسی کے پاس پیسے دے کے واپس نہیں لائے ہم نے ملزموں کو کیفر کردار تک بورے پنجاب میں پہنچایا ہے خبردار ہوشیار ہزاروں روپے بچانے ہیں تو لائسنس بنوانا ہوگا لاہوریوں کی بڑی تعداد آن لائن لرنر لائسنس بنوانے لگی لائسنس مراقص میں شہریوں کا رش برقرار شہری ٹوکن کی حصول اور ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے لیے گھنٹ و انتظار کرنے لگے 24 گھنٹے میں تین لاکھ لرنرز اور ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے سیٹی ٹرافیک پولیس کا بغیر لائسنس کم اومر ڈرائیونز کے خلاف کریکٹ آن چاری سیٹیو ہمارا اثر کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس گاڑی موٹر سوائٹل چلانے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں ہے اٹھارہ ہزار ایک سو اسی مقدمات درج گاڑیاں بند کی گئے کینیڈا میں قائم الیکٹیو امیگریشن پاکستان لاو فرم کے زیر احتمام سیمینار کینیڈا کی امیگریشن کے لیے مختلف کٹیگریز کے بارے میں آگاہی دی گئی لاو فرم اب پاکستان نے اپنے کسٹمرز کے لیے خدمات سر انجام دے کی حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ السلام کا یوم شہادت تقرید و تحترام سے بنایا گیا مرکزی جلوس موچی دروازے سے برامد ہوا جلوس مقرر اور راستوں سے ہوتا ہوا دربار بی بی پاک دامن پہنچ کر اختتام پذیر ہوا زاکری نے حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ کے فضائل اور مصائد جلانی پاک میں سترہ روز سے جاری گلے داؤدی فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا مجموعی طور پر پانچ لاکھ سے زائد شہریوں نے جلانی پاک میں نمائش دیکھی خواتین اور بچے پھولوں کے ساتھ سیل فیز بنواتے رہے شہریوں کا ایسے فیسٹیول آئندہ کرانہ کا بھی مطالبہ بچوں کے ساتھ ہمیں بھی موقع مل گیا ہے کہ ان کے بہانے ہم بھی گھر سے نکلے ہیں آؤٹنگ ہو گیا ہے اچھا لگ رہا ہے پراؤورس کو دیکھے فریش ہو گیا ہے مرن فریش ہو گیا ہے فیسٹیول لگا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھے اور اس طرح کے اور ایمنٹس ہونے چاہیے کافی اچھا لگ رہا ہے تیس رہا فاطمہ جناب پنجاب ایمیچیور لیڈیز گولف چیمپینشپ کا میلہ اقتدام بزیر ہو گیا گولف میں ایک سٹھ خاتین کھلاریوں نے ہی مقابلوں میں حصہ لیا چیمپینشپ میں تین کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے خاتین کھلاریوں نے اپنی صلاحیتوں کے خوب چہہ دکھا ہے آرٹ گیلری گولفگ میں فنپاروں کی دمائش نامبر آرٹس کیسر شنواری نے کینویس پر ویلڈڈ آئرن سے متچس میں بنانے کا منفرد اندراز استعمال کیا آرٹس کے فن میں گم نام مردوں کی خراج تحسین ان کو پیش کیا گیا آرٹ کی دلدادہ افراد نے فنکار کی کاؤوش کو خوب سے رہا اور بڑے سکیر کے نامور موسیقہ رشید اطرے کے او مداخو سے بچھڑے چھپن برس بھی تھے رشید اطرے کی ترتیب دی گئی دھنے آج بھی کانوں میں رس کھول رہی ہیں 20 سال تک فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے رشید اطرے نے 80 سے زائد فلموں میں اپنے فن کے جادو جگایا رشید اطرے کو تین بار نگارے ووٹ سے بھی ملازہ کیا ملازہ کیا